ہمسکار دوستو سواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چیلنگ دروجی گیان پر تو دوستو آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آج آپ کے سامنے پستک ہوا ہوں آج کا ٹوپک پولٹیکل سائنس کے بشے میں بہت ہی مہتفہوں مانا جاتا ہے تو دوستو میں آج آپ کو اس ٹوپک میں نیالے دوارہ جاری کی جانے والے ریٹو کے بارے میں بتاؤں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں ریٹ کا ارث بتاؤں گا پھر اس کے پرکار بتاؤں گا پھر انہیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا تو دوستو چلو جانتے ہیں ریٹو کا ارث تو ریٹ کا ارث کیا تو دوستو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی سویدھان کے بھاگ تین میں سبھی ناغریکوں کو چھے پرکار کے مول بھوٹ ادھیکار پردان کیے گئے ہیں جو انوچھے چودہ سے لے کر 32 تک دیئے گئے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یدھی کسی اتھورٹی یا ادھیکاری یا راجے دوارہ جب بھی ان ادھیکاروں کا اُلنگھن کیا جاتا ہے تو ہم ان ریٹوں کا پریوک کر کے نیالے دوارہ نیائے پاسکتے ہیں تو یہ تو ہوا ریٹ کا ارث آپ جانتے ہیں کہ بھارتی سویدھان میں ان ریٹوں کو انوچھے 32 سے 35 تک دیا گیا ہے اور بیسکلی یہ ریٹ پانچ پرکار کی ہوگی ہے تو آئیے جانتے ہیں وہ پانچ پرکار کون سے ریٹ کے پرکار نیالے کو پانچ پرکار کی ریٹ جاری کرنے کا ادھیکار ہے جس میں سب سے پہلے نمبر آتا ہے بندی پرتیاکشی کرن یعنی اس انگلیش میں ہیبیس کورپس کہا جاتا ہے اس کارتھی ہے کہ بھارتی سویدھان میں پرتیک ویکٹی کے دے ہک شرکشہ کی گارنٹی بھی ہے یہ ہے ریٹ اس کے دے ہک شرکشہ کو بنانے میں بنائے رکھنے میں مہترکن بھنے کا نماتی اس کے بعد نمبر آتا ہے پرمہ دیش اسے انگلیش میں مینڈمس کے نام سے جانے جاتا ہے اس کے بعد آتی ہے پرتی شید ریٹ یعنی پروہیبیشن اس کے بعد اٹھ پرکشن لے یعنی رائٹ آب شرچو ریری پھر آتا ہے ادھکار پرچھا یعنی کوورنٹ بندی پرتیکشی کریں ہیبیس کورپس کیا تو جانتے ہوں یہی ریٹ نیالے دوارہ اس ویکٹی اتوہ آثورٹی کے ویرد جاری کی جاتی ہے جس نے کسی ویکٹی کو بندی بنا کر رکھا ہوتا ہے بھارتی سویدان نے پرتیک ویکٹی کو دیہیگ سوڑکشا کا ادھکار دیا اس ریٹ دوارہ پراؤدھان کیا گیا ہے کہ یدی کسی آثورٹی یا ادھکاری دوارہ کسی ویکٹی کو بندی بنا کر رکھا جاتا ہے تو اسے چوبیس گھنٹے کے بھیتر نیالے کے سمکش پیش کیا جانا آوشک ہے یدی کوئی آثورٹی یا ادھکاری ایسا نہیں کرتا تو اس ریٹ دوارہ اس ویکٹی کے بندی بنا کرتا ہے پرمدیش یعنی مینڈمس کیا یہ ریٹ اس ادھکاری کے بندی بنا کرتا ہے جو اپنے ویدیویت کاروں کو کرنے سے انکار کر دیتا ہے یہ ریٹ اچھ اتھو اچھتم نیالے دوارہ ادھنست نیالے کو بھی جاری کی جاتی ہے کیونکہ کبھی کبھار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ادھنست نیالے اتھو اجیلہ نیالے اپنے کارے کو صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے ہیں جس کے لئے انہیں اچھ اتھو اچھتم نیالے دوارہ مردیش دی جاتے ہیں کہ اپنے دیئے گئے کاروں کا پالن کریں اور لمبیت معاملوں کو جلسی دل سنجھا اس کے بعد نمبر آتا ہے پرتشیت ریٹ یعنی جسے انگلیش میں پروہیبیشن کہا جاتا ہے یہ ہے ریٹ اچھ نیالے دوارہ ادھنست نیالے کے بھرے سے جاری کی جاتی ہے کیونکہ اپنے جوریڈکشن یعنی ادھکار چھتر سے بہار جا کر کارے نہ دیں یہاں آپ سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی نیائے پڑھنالی کے اگر بات کی جائے تو یہ تین اسطروں پر اسطح پی تھا اس میں سب سے پہلے آتا ہے سروچے نیالے یعنی سپریم کوٹ جو دیش کا سروچے نیالے اس کے دوارہ دیئے گئے نیڈنے سمکون دیش میں انتیم مانے جاتے ہیں اور ان کے ورد اپیل نہیں کی جا سکتی اس کے بعد نمبر آتا ہے کچھ نیالے کا یعنی ہائی کوٹ تو ہائی کوٹ دوارہ جو بھی انتیم نے دیے جاتے ہیں ان کے نیڈنے کے ورد بیق سپریم کوٹ میں اپیل کر سکتا ہے اس کے بعد آتے ہیں جیلا ایوام ادھینست نیالے جن کا ادھیکار چھتر جیلا ایوام کچھ سینی چھتروں تک ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اتفرکشن لیگ یعنی رائٹ شلچو ری اس ریٹ کا سابدار تک تو یہ ہی ہے کہ پرمارن ہو یا سوچ نہ دینا اس ریٹ کا مہتو اس لیے ہے کہ یہ ریٹ اچ اتفا اچتام نیالے دوارہ دنست نیالے کو جاری کی جاتی ہے یہ ریٹ تب جاری کی جاتی ہے جب اچ اچتام نیالے کو ایسا لگتا ہے کہ ادنست نیالے کے پاس لمبیت کوئی ماملہ بہت خاص ہے یا اس پر انہیں سویم نیرنے اتفا ریویو دینا آبشک ہے تو اس ریٹ کے دوارہ اچتفا اچتام نیالے ادنست نیالے میں لمبیت پڑے ماملوں کو اپنے پاس استان تریت کر لیتے ہیں اور ان سے سمبندی سبھی دستگیج اپنے پاس منگا لیتے ہیں اب بات کرتے ہیں ادھکار پرکشا یعنی کوورن کو تو اسے رائٹ آف انکوائری بھی کہا جاتا ہے جس کار تھے کہ نیالے کسی ساروزین پت پر نیک ویکتی سے یہ پوچ سکتا ہے کہ اس پت پر بنے رہنے کی نیئے کیا عدhikار ہے اتو اس پت کے نیئے صحیح ارثوں میں ایلیجیبل ہے یا نہیں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں دوستو جو بھونس کے دوارہ کسی ساروزین پت کو پرابط کر لیتے ہیں یہ بھارت میں ایک بہت بڑی سمسیہ بھی مانی جا رہی تو دوستو یہ تھا ریٹو کے بارے میں ایک مہتفون ٹوپک یہ سبھی کومپیٹیشن اگزام میں پوچھا جاتا ہے اور اس کی بیسک جانکاری ہونا ہمارے نیب اوضشک ہیں کیونکہ یہ ہمارے ریٹو ہمارے مول ادھکاروں کی رکھ شکتی پردان کر اور نیشک رسک میں یہ بات بولنا چاہوں ہماری ادھکاروں کی رکھ شکتی پردان کر تاکہ راجے یا کوئی بیکتی ہمارے ادھکاروں کا حرم نہ کر سکے ویڈیو اچھی لگے ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں دوست اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں دھنی بہت